ہم سب کی چاہت ہوتی ہے ہمارا چہرہ خوبصورت ہو ہمارا چہرہ بید آگ ہو اور خاص کر گرمی کے موسم میں دوستوں ہمیں بہت زیادہ سکن کیئر کرنی پڑتی ہے اس سمیں ہمارے سکن جو ہوتی ہے دوستوں اگر دھیان نہیں دیتے تو بہت زیادہ ہماری توچہ پر ٹیننگ ہو جاتی ہے کالا پنہ آنے لگ جاتا ہے توچہ ہماری ڈلسی پڑ جاتی ہے کس طرح سے ہم اپنے سکن کو مویشورائز کریں کس طرح سے ہم اپنی توچہ کو تھنڈک دیں کس طرح سے کولنگ ایفیکٹ دیں اپنے سکن کو تاکہ ہماری توچہ بھی گوری نکھری سی چمکدار سی رہے آج آپ کے لئے ایک بہت ہی بڑیہ پیک کا ویڈیو لے کر آئی ہوں جرور بنائیں جرور لگائیں ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیجئے گا ملتانی مٹی لی ہے جس کا پریو پرانے سمیہ سے ہی کیا آتا جا رہا ہے چاہے بالوں کی بات کریں چاہے توچہ کی بات کریں ملتانی مٹی جو ہوتی ہے ایک بیسٹ کلنزر کے جیسا کام کرتی ہے ہماری توچہ میں چھپی ہوئی گندگی کو باہر نکالتی ہے آپ اس طرح سے کھڑے ٹکڑے والی ملتانی مٹی لے لیجئے دو چھوٹے ٹکڑوں کو کوٹ لیجئے اور دودھ میں بھگا کر رکھ دیجئے یہ اتنی فائدے مند ہوتی ہے دوستو خاص کر سمر سیزن کے لیے بہت فائدے مند ہے ہماری توچہ کو پرکٹک طریقے سے تھنڈک دیتی ہے دوستو اور ہمیں اسے لگا کر بڑا فریش فیل کرتے ہیں ہم لوگ میں نے بھی دو چھوٹے ٹکڑوں کو توڑ لیا ہے تھوڑا بارک ٹکڑوں میں توڑا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ فول جائے جلدی سے سوک ہو جائے بہت بڑے ٹکڑے کو بھیگنے میں سوک ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ چاہیں تو بازار سے پیسا ہوا ملتانی مٹی کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے اسے گھوٹ لیجئے مکس کر لیجئے تاکہ اس میں اچھا سا چکنا پنسہ آ جائے پہلے سے بھیگا کر رکھیں کم سے کم 20 منٹ آتا گھنٹا بھی رکھیں گے بہت آسانی سے بھیگ جاتی ہے یہ دودھ آپ کچھا دودھ لیں تو اور بھی اچھا ہے نہیں تو فریز کا تھنڈا دودھ ہی لیں کیونکہ گرمی کا موسام آ چکا ہے دوستوں ملتانی مٹی ہمارے توجہ میں سے ایکسس اوائل کو بھی ہٹاتی ہے موہاں سے ایکنے فوڑے فنسی کے ہونے کو بند کرتی ہے ہماری توجہ پر کساو لے کر آتی ہے اس سے ہماری توجہ پر جلدی جھریاں نہیں پڑتی ہیں اگلی چیز دہی بلکل گاڑھے دہی کا استعمال کرنا ہے پتلا دہی نہیں لینا ہے دہی نیچرل طریقے سے ہماری سکن کو بلیچ کرتا ہے دہی کا پیک ہماری سکن کو مویشورائز کرتا ہے ہماری سکن کو اندر سے ہیلڈی بناتا ہے دہی کا پیک دھیر سارے وٹامین اور منرل ہوتے ہیں دہی میں پروٹین وٹامین سی وٹامین ڈ دھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری سکن کو مویشورائز کرتا ہے اگلی چیز جو کی میں ملتانی مٹی کے ساتھ لینے والی ہوں دوستوں میں فول چکی ہے اس میں ملائیں گے بیسن دو چمچ بیسن خاص کر گرمی کے موسم کے لیے یہ اور بھی اچھا ہوتا ہے ہمارے سکن کے ایکسس آئل کو ہٹاتا ہے ہمارے سکن کے کمپلیکشن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے دہی بیسن اور ملتانی مٹی کا پی جو بیسن ہے زیادہ سب ہی طرح کے توچھا والوں کو سوٹ کرتا ہے ایک بیسٹ کلیزر کے جیسا کام کرتا ہے بیسن تو ملتانی مٹی جو اچھی طرح سے جس کو میں نے گھوٹ لیا ہے چکنا کر لیا ہے اس میں دھیرے دھیرے کر کے ہی آپ کو بیسن ملانا آپ چاہیں تو اس پیک کو تھوڑا زیادہ بھی بنا سکتے ہیں چہرے پر لگائیں گردن پر لگائیں آپ کبھی کبھی اس پیک کو زیادہ بنا کر اپنے ہاتھوں پر بھی لگائیں جلدی جھریاں نہیں پڑیں گی دھیرے دھیرے ہی میں اس میں بیسن ملا رہی ہوں جتنے دہی کی ضرورت ہے اتنا ڈالیے تاکہ پیک بہت پتلا بھی ہونے نہ پائے میں نے قریب قریب یہاں چار چمچ کے قریب دہی ڈالا ہے بلکل گاڑھا دہی لیا ہے دہی سے نیچرل بلیج بھی ہو جائے گا آپ کی توجہ کو بینا کسی کیمیکل کے ہم اپنے سکن کو توجہ کو آسانی سے بلیج کر سکتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے یہ دیکھیں اب آپ چاہیں تو اس پیک میں تھوڑا سا حلدی ملا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر کافی بھی ملا سکتے ہیں یہاں پر میں نے کستوری حلدی لیا ہے وائلڈ ٹرمریک لیا ہے جس سے ہمارے چہرے پر پیلا پر نہیں آتا اور ساتھی ساتھ موہاں سے ایکنے فوڑے فنسی سے ہونے والے بیکٹیریہ کو ختم کرتی ہے حلدی انٹی سیپٹیک انٹی بیکٹیریال گن ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے اسی لیے حلدی کا استعمال پورانے سمیسے لے کر آج تک کیا آتا جا رہا ہے چھٹکی پر حلدی ڈالیے آپ چاہیں حلدی نہیں پسند ہے تو آپ یہاں پر حلدی کی جگہ ایک بڑا چمچ کافی جرور ڈالیں کافی جو ہوتی ہے رنگ کو گورا کرتی ہے کافی کے اندر جو کیفن ہوتا ہے نا دوستوں وہ ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے موہاں سے ایکنے فوڑے فنسی سے اتپن ہونے والے بیکٹیریہ کو ختم کرے گی کافی انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے ہماری توجہ پر بہت اچھی شائن لے کر آتی ہے نیچرل گلو آتا ہے اندر سے آپ کی توجہ کو ہیلدی بنائے گا یہ ایک ایسا جادوی پیک ہے آپ کی سکن کو یوتھ فول بنائے گا سبھی عمر والے اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کی عمر کم ہے تب بھی آپ اس پیک کو سبتہ ہمیں دو بار جرور لگائیے آپ کی عمر زیادہ ہے تب بھی آپ اس پیک کو لگائیے تو سب سے پہلے نا دوستو اس پیک کو لگانے سے پہلے ہم اپنے چہرے کو کلین کرتے ہیں چہرے کو واش کرتے ہیں چہرے کو اچھی طرح سے کلین اپ کر لیتے ہیں سکرپ کر لیتے ہیں پھر پیک کو لگائیں گے سکرپ کرنے کے لئے میں نے شکر کے دانوں کا استعمال کیا ہے ایک چمچ میں نے شکر کے دانے ڈالے ہیں شکر ہماری توجہ میں سے ساری مرد کوشکاؤں کو ڈیٹ سیل کو ریموف کرے گی ایک چمچ شکر دو چمچ کافی ڈالنا ہے آپ کو شکر اور کافی کو گلاب جل ملا کر اچھی طرح سے مکس کر لیجے اور پھر اس سے اپنے چہرے پر مساج کریے سکرپ کریے گلاب جل ہماری سکن کو سافٹ کرتا ہے سانت ہی سانت گرمی کے موسم میں گلاب جل کی خوشبو ہم سب کو بہت پسند ہوتی ہے دو چمچ کے قریب اس میں گلاب جل اسے پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا دیکھ لیجئے کنسسٹنسی دو چمچ کے قریب گلاب جل ڈالیے ضرورت پڑے گی تو تھوڑا سا دو چار بوند اور ڈالیے آپ اسے لیجئے اپنے ہاتھوں پر پورے چہرے پر اسکرپ کریں اس سے تاکہ چہرے پر جو بھی گندگی ہے دھول مٹی پسینہ ہے وہ اسکرپ سے نکلے سب سے بیسٹ اسکرپ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کافی سے بھرپور شکر کے دانوں میں گلایکولک ایسیڈ ہوتا ہے اور یہ گلایکولک ایسیڈ ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہے شگر ایک بہت بہترین بیوٹی پروڈکٹ ہے ہمارے سکن کو نیچرل طریقے سے ایکس فولییٹ کرتی ہے شکر اور جب ڈیٹ سیل ریموو ہوتے ہیں تو چہرے پر بہت اچھی چمک آتی ہے بس اس طرح سے اسکرپ کرنا ہے تاکہ شکر کے دانے توچہ کی ساری گندگی کو ڈیٹ سیل کو ریموو کریں کافی توچہ پر بہت اچھی چمک لے کر آئے گی توچہ میں چھوپی ہوئی گندگی کو باہر نکالے گی اور گلاب جل ڈالا ہے اسے سکرپ کریے آپ تین سے چار منٹ اس کے بعد چہرے کو دھو لیجئے چہرے کو دھونے کے بعد آپ کو ملٹانی مٹی بیسن اور دہی کے اس پیک کو لگانا ہے تھوڑا سنا شکر کے چپ چپ پن کے کارڑے ایک فائدہ اور ہوتا ہے دوستوں اس طرح سے ہاتھوں سے تھوڑا کھچیں گے نا شکر میں چپ چپ پن ہے جو ایک چمچ ڈالی ہے آپ کے انچاہے بال بھی ہٹیں گے اس طرح سے میں نے اس کو کرا ہے چہرے کے جو باریک باریک روئے ہوتے ہیں فیشل ہیئر ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہوتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو اس پیک کو لگا کر دکھا رہی ہوں اتنا بڑیہ آپ کو تھنڈک ملے گی ملٹانی مٹی کے بیسن کے اس پیک سے جو میں نے دہی ڈالا ہے رنگ گورا ہوگا ایسا پیک آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس پیک کو کم سے کم دس منٹ تک لگا کے رکھیں 10 مینٹس بعد ہی آپ کو اسے ہٹانا ہے تو اچھا پر جلدی جھریاں نہیں آئیں گی رنگلز نہیں آئیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کی توجہ سے ساری ٹیننگ سارے سن برن کے نشان بھی بلکل دور ہوں گے اتنا فائدے مند ہے دوستوں میرا پریوار مجھے ایک کمنٹ جرور کرے اس ویڈیو کو دنیا کے کس شہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ کمنٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں تاکہ اگلے ویڈیو میں آپ کو تھانکس بول سکوں آپ کا نام اینانس کروں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب